دوستو سمیں سمیں پر پاکستان ہو یا پھر چائنہ ہو یو این ایسی ہو گیا یا پھر این ایس جی ہو گیا ان سب اس انگٹنوں کی جب سدستہ لینے کی باری آتی ہے تو پاکستان چائنہ دوارہ بھارت کا ویروت کیا جاتا ہے ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے کئی سارے ایگزامپل دیکھے این ایس جی کا تھا جہاں پر چائنہ دوارہ بھارت کی سدستہ کے لیے ویٹو کروا دیا گیا یہی حال ہم لوگوں نے یو این ایسی میں دیکھا چائنہ دوارہ انکار کر دیا گیا اور ریسنٹلی ایک پرستاؤ جب لائے گیا تو اس میں پاکستان نے بھارت کا ویروت کیا اس کے علاوہ جنیبہ میں بھارت کے ادھیک شتا میں جب ایک پرستاؤ لائے جاتا ہے نیوگلیر ہتیاروں کے پرسار کو روکنے کیلئے تو وہاں پر بھی اکیلا پاکستان اس کی ویروت میں بیٹھ گیا تو کہنے کا مطلب انٹرنیشنلی کوئی بھی ایسا منچ باقی نہیں ہے جہاں سے چائنہ اور پاکستان نے بھارت کا ویروت نہ کیا ہو لیکن اب بھارت نے بھی اس طرح کی لام بندیا کرنی شروع کر دی ہے ان دونوں ہی دیشوں کو بھارت بھی اب لگ بگ سبھی منچوں سے گھیرتے رہے گا اور ان کے سارے منصوبوں کے اوپر پانی فیرتے رہے گا پھر ایمٹی سی آر میں چائنہ کی سلسطہ کو روکنے کا کام ہو وہ بھارت لگاتار کر رہا ہے اور آگے بھی کرے گا لیکن اسی بیچ خبر نکل کر یہ آ رہی ہے کہ چائنہ پاکستان کے منصوبوں کو ایک بار پھر سے برکس کے اندر بھی بھارت دوارت دھول چٹا دی گئی ہے اور یہاں پر دیکھنے کیلئے ملی ہے پی ایم موڈی اور بلادی میر پوتین کے بیچ کی دوستی جی ہاں چلیے آگے جانتے ایک خبر کیا ہے آپ بس کنپا ڈیفنس فیکٹ کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ برکس دنیا کی اُبھرتی ہوئی ارتھوے وستاؤں کا ایک سموہ ہے اس میں شروعات میں برازیل بھارت چائنہ رشیہ اور ساؤد افریقہ تھے بعد میں اس کا عوستار کیا گیا اور سروس حمتی سے کچھ اور نئے دیشوں کو اس میں شامل کیا گیا اس میں ایزیپ ٹیتھوپیا، ایران، سعودی عربیہ اور اس کے علاوہ یو اے کو بھی شامل کیا گیا ارجنٹینہ کو بھی دے دی گئی تھی لیکن بعد میں ارجنٹینہ نے اس سے انکار کر دیا تو کہنے کا مطلب جب اس کا وستار ہوا اس دوران بھی چائنہ یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے انفلوینس والے دیش جیادہ تر اس کا حصہ بنے لیکن بھارت نے ایسا نہیں ہونے دیا اور انہی دیشوں کو اس گروپ میں شامل کرنے دیا جن دیشوں کے ساتھ ہم بھی ویسی ہی کیمسٹری انجوائے کرتے ہیں جیسا کی چائنہ کرتا ہے تاکہ اس گوٹ کو پوری طرح سے چائنہ کے فیور والا گوٹ نہ مانا جائے اور ایک بیلز بنا کر رکھا جائے کیونکہ ان فیوچر اس گوٹ کی ماننیتہ کافی زیادہ بڑھنے جارہی ہے کیونکہ برکس کے پاس ایک پوپولیشن بیس اور آرٹھیک بیس دونوں موضوع دے پوپولیشن کی بات کی جائے تو دنیا کی 40% پوپولیشن برکس کے پاس ہے اور اگر اکانومی کی بات کی جائے تو دنیا کی ایک تیہائی ارث ویوستہ بھی برکس دیشوں کے پاس ہے اور یہ ایک ایسا سنگٹن بن سکتا ہے جو کی نیٹوں کو بھی ٹک کر دے سکتا ہے ایسی پرستیتی میں بھارت کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا سنتولن بگڑے اور پاکستان جیسے دیشوں کو چائنہ اس میں سلسطہ دلوانے میں کامیاب ہو جائے اب میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے ہی سال پاکستان دوارہ اوفیشلی برکس میں شامل ہونے کے لیے آویدن دیا گیا تھا اور پاکستان کی نظر ایکچولی اس سال ہونے جاری برکس کی میٹنگ کی اوپر تھی جو کی رشا کے ہی کجان شہر میں آئی جت کی جانی ہے اب پچھلے کچھ سمیے سے پاکستان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے رشا کے ساتھ سمبند ٹھک ٹھک کر لیے ہیں اور دوسری بات کی چائنہ کا بھی ٹھک ٹھک انفلوینسز سمیے رشا کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان یہ چاہ رہا تھا کہ اس کی سدستہ یہاں پر سونسچت کروا دی جائے لیکن یہ میٹنگ تو اکٹوبر منت میں ہوگی لیکن اس سے پہلے خبر نکل کر آ گئی ہے کہ بھارت کے ساتھ رشا بھی یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کو اس بار بھی برکس کی سدستہ اس میں دی جائے یعنی رشا بھی اس سمیں چائنہ کے خلاف آ کر بھارت کے پکشوں میں کھڑا ہے کہ پاکستان جیسے دیش کو برکس کا سدستہ نہ بنایا جائے حالانکہ کسی بھی سدستہ کو سدستہ تب ہی ملتی ہے جب سب یہ کی سہمتی ہو تو اگر رشا کو کسی طرح سے چائنہ کنمنس کر بھی لیتا ہے تب بھی بھارت ایسا نہیں ہونے دے گا لیکن ان سب کے باوزود رشا دوارہ بھی بھارت کا سمرتھن کیا گیا ہے اس کے علاوہ کچھ ویلیڈ ریزنز بھی ہے ایک تو یہ کہ پاکستان کا جو چرید رہا ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اتنے اچھے سنگٹن میں اس سے شامل کروایا جائے کیونکہ پاکستان کا آتنگ کی بیگراؤن ہم سب لوگ دیکھ چکے ہیں اگر بات کی جائے فی ٹی ایف کی تو اس کی گریل اس میں رہنے کا کافی لمبا چھوڑا ایکسپیرینس ہے امریکہ کی مہربانی سے اس سمیں بہار ضرور ہے لیکن کب دوبارہ اندر چلے جائے کوئی گیرنٹی نہیں اور ویسے بھی اگر برکس کی بات کی جائے تو یہ اُبھرتی ہوئی ارث ویوستہوں کیلئے بنایا گیا گروپ ہے جس میں پاکستان کسی بھی پرستیتی میں ڈیزرو نہیں کرتا ایسے کوئی سکوپ ہی نہیں ہے پاکستان کے پاس کی وہ بھوشہ میں اُبھرتی ہوئی ارث ویوستہ بن پائے اور رشیا کبھی نہیں چاہے گا کہ اس سے لچڑ دیش کی وجہ سے بھارت کے خلاف جا کر چائنا کا ساتھ رشیا دے اور پاکستان کو اس میں انٹری دلوائے اور ویسے بھی اگر بات کی جائے رشیا کی تو رشیا بھی چائنا کے چریدر کو جھانتا ہے جس طرح سے بھارت چائنا کے ساتھ بیلنس بنانے کی کوشش کرتا ہے ویسے ہی برکس کو لے کر رشیا بھی چاہتا ہے کہ ایک بیلنس بنا رہے یہ گروپ پوری طرح سے بھارت یا پھر چائنا کے پکشوں میں نہ چلے جائے اور رشیا کی بھی اس میں برابر ویلیو اینڈ تک بنی رہے اس وجہ سے رشیا کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کو اس کے اندر سلسطہ دی جائے کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان بلکل بھی دیر نہیں لگائے گا چائنا کا چپڑازی بننے کے لیے اور ایسی پرستیتی میں جو سمرتھنے برکس کا وہ چائنا کی طرف تھوڑا سا زیادہ جھکاؤ رکھے گا اور بے وجہ بھارت سے ریلیشنشپ خراب ہو جائیں گے وہ الگ اب اس پورے مدے پر دوستو آپ کا کیا مننا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا